السلام علیکم گائز کیوں سے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں صفائی ہم بیٹ کا سامن دیکھ لیتے ہیں صاف ہے کہ نہیں یہ دیکھو ہم صاف کر دیتے ہیں اس سامن کو سب سے پہلے صفائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے بیٹ کی صفائی کرتے ہیں کیونکہ اندر کی صفائی پہلے ہونے چاہیے بھارگی تو ہوتی دیتی ہے یہ دیکھو کہ سارا سامن ہمارے بیٹ میں بھرا ہوا ہے تو زیادہ کچھرا نہیں تھا وہ برطن بھی صاف تھے اس لئے ہم نے باپس ڈھک دیا ہے سامن کی پنی میں پیک رکا ہوا ہے سارا سامن یہ دیکھو کہ دھول دھول سی ہو رہی ہے اس لئے ہم نے جو دھول تھی وہ صاف کر دی باقی وہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھو کہ ریزہ ہماری کھیل لائیں گے باپس سے ہم اس کو بیٹ کو پیک کر دیں گے کیونکہ زیادہ کچھرا نہیں ہے جتنا تھا ہم نے سارا لیکار لیا تھا ہم باپس جو سامن ہمیں اس طرح لگ رہا تھا وہ ہم رکھ دیتے ہیں باپس بیٹ کے اندر باقی ہم یہ دیکھو بیٹ لگا دیا ہے اب باہر کی دیکھ لیتے ہیں ہم صفائی جھٹے سے پورا کمرہ جھٹک لیتے ہیں اس کے بعد سارے برطن دھوکیں جمع دیں گے تو ریزہ ہماری کھیل لائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ریزہ بھی ساری دھول دھول میں ہو رہی ہیں تو صفائی کر کے ہم اچھے سے دونوں ماں بیٹی نہا لیں گے پر ابھی دھول میں ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ریزہ رو رہی ہیں کیونکہ ماما کام کر رہی ہیں اس لیے ریزہ رو رہی ہیں آنگے ہم بہت کچھ بتانے والے ہیں آپ کو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم ریزہ کی ویڈیو سوٹ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہیں ہم سب کچھ بتائیں گے آپ کو ابھی تو حال پلال میں اچھے سے بچے کو چالے لگا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اچھے سے جھٹک رہے ہیں ہماری بیٹی رو رہی ہیں اور ہم جھٹک لیتے ہیں پورا کمرہ پھٹا پھٹ برطن بھی دھونا ہے ہمیں تو برطن دھوک ہے اچھے سے پورے برطن جمع دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی کنڈیشن کیا ہو رہی ہے پورے میں سامن سامن بکھرا ہوا ہے سفائی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کئی کچھ کئی کچھ پڑا رہتا ہے تو تو جھٹک لیتے ہیں ہم جلدی جلدی پھر آنگے بتائیں گے ہم آپ کو رضا کی ویڈیو شوٹ ہوگی پہلے ہمیں سفائی کر لیتے ہیں پھر رضا کی ویڈیو شوٹ کریں گے ہم نے سوچا ہم جھٹک رہا ہے سامن ہم سب جھٹک لیتے ہیں اس کے بعد رضا کی ویڈیو شوٹ یہ دیکھے آ گئے ہیں ہم ویڈیو شوٹ پہ ہماری رضا کی ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے ہماری سفائی ہو چکی رہے ہیں ہم نے انہا لیا ما بیٹی نے جلدی سے رضا کو تیار کر دیا ہے اسٹاگرام پہ بھی دیکھنا آپ صوفیہ کی رضا کو یہ دیکھے گی اسٹاگرام پہ چلاتی ہے ہم اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو رضا کی رضا ڈالتے ہیں ماں پہ ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں رضا نہا لی ہیں تیار ہو چکی ہیں کدھی کیوٹ لگ رہی ہے رضا جیدے کی کولر پکڑنے کے لیے جا رہی ہے ہمارا سارا کام ہو گیا فٹا فٹ ہم نے سارا کام کر لیا صفائیہ ہماری ہو چکی ہے ہم نے جلدی سے جیدے کو تھوڑے سی برطن بھے گئے تھے ہماری تو ہم جمع دیتے ہیں برطن بھے گئے ہماری سارے برطن جم چکے ہیں ہم برطن جم آ رہا ہیں جلدی ہم نے بیٹھ کی بھی سفائی کر لیا سب کچھ کر لیا سب ٹھیک ہو گا ہے تھکاوٹ لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں رضا کی ابھی تھوڑی سی ویڈیو سوٹ اور ہے ہم وہ اور کر لیتے ہیں آپ لوگ اسٹرگرام پہ ضرور دیکھنا یوٹیوب پہ تو آپ دیکھتی ہیں صوفیہ کی رضا آپ اسٹرگرام بھی دیکھئے یہ رضا کی ساحب تھوڑی سی مستی کر لیتے ہیں ہم کام ہو چکا ہی ہمارا یہ رضا کی ساحب تھوڑی سی مستی کر لیتے ہیں رضا بہت خوش ہے نہا کر کیونکہ دھول میں ہو رہی تھی ہم韩ی ممہ کے ساس سفائی کر رہے تھے یہ رضا کی گئے ہمارا سام ہو چکا ہے یہ روٹی سالن بنا لی رضا کی پاپا مرگا لائے تو ہم نے مرگا بنا کر رکھ دیا ہے ہماری روٹی بھی بن چکی دیکھ لیتے ہیں کتنی روٹی ہیں تو روٹی ہم کو ہو جائیں گی دل کے روٹی بھی ہیں گی تو ہم چھوڑی اب ہم آرام کر لیتے ہیں کیونکہ سارا دن کام کر رہے ہیں تو تھک رہے ہیں اس لیے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں رزا کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لی فوٹوٹ بھی کر لی جلی سے جھاڑو لگا لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیں گے تو رزا ہمیں دیکھ رہی ہیں یہ دیکھ ہے رزا ہمیں دیکھ رہی ہیں ہم جھاڑو لگا رہے ہیں تو ہمارے سارا کام ہو چکا ہے اچھے سا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا ہے رزا رو رہی ہیں ابھی نے بھی آرام کی ضرورت ہے کہ وہ دن پر ہمارے ساتھ تک گئیں اللہ حافظ ملکے نیکس بلوک میں